بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا؟ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے اور مسہودوں سے خون آئے اور حلق کے پار ہو جائے تو ایسی حالت میں روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ جی ہاں اس کا جواب ہے کہ اگر یقین ہو کہ خون حلق میں چلا گیا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا دوبارہ رکھنا ضروری ہوگا کیا نہاتے وقت موں میں پانی چلے جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خواہ یہ غلطی جان پوچھ کر نہ ہو تو اس کا جواب ہے وضو، غسل یا کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر اس صورت میں صرف گزہ لازم ہے کفارہ نہیں روزہ میں غرغرہ کرنا اور ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا ممنوع ہے کیا؟ روزہ کی حالت میں غرغرہ کرنا اور ناک میں زور سے پانی ڈالنا منع ہے اسے روزہ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ کوئی ہے اگر غسل فرض ہو تو کلی کرے اور ناک میں پانی بھی ڈالے مگر روزہ کی حالت میں غرغرہ نہ کرے اور نہ ناک میں اوپر تک پانی چڑھائے روزے کی حالت میں سگرٹ یا ہکہ پینے کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں ہکہ پینے یا سگرٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ عمل جانبوچ کر کیا ہو تو غزہ کفارہ دونوں لازم ہوں گے اگر کوئی ایسی چیز نکل جائے جو غزہ یا دواء نہ ہو تو کیا حکم ہے اگر کوئی ایسی چیز نکل جی جس کو بطور غزہ یا دواء کے نہیں کھایا جاتا دو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف غزہ واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا میں نے جو مسائل آپ سے بیان کی ہیں یہ محمد یوسف لدھانوی شہید رحمت اللہ علی کی کتاب سے ماخوز ہیں یہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی فی امان اللہ موسیقی